بلوچستان میں اس وقت سیاسی ستیفے دیے جا رہے ہیں اس وجہ سے جو سیاسی سیچویشن میں آنے والے دنوں میں ایک بڑا آئینی بہران بھی آ سکتا ہے جس سے سیاسی گورنمنٹ وہاں پر سٹیبلائزیشن میں بہت زیادہ پرابلمز آئیں گے دوسری طرف بلوچستان کے خطے میں آپ کو پتہ ہے وہاں پر سی پیک گوادر پورٹ اور پاکستان کے آنے والا مستقبل وہاں ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ایران وہ پڑوسی ملک جہاں پر انٹرنیشنل پلیئرز اس وقت طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز وہاں بلوچستان میں اس وقت صرف دو ہفتوں میں کتنا نقصان اٹھا چکی ہیں اور چوتھی طرف جو پاکستانی میڈیا بار 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 بلوچ مسنگ پرسنس کی بات کرتا ہے بار بار لوگوں کو اس طرف سے منپلیٹ کرتا ہے ان تمام وجوہات پر ان تمام ریزننگ پر ایک چھوٹا سی ویڈیو ہے اسے ضرور دیکھیں پورا اور اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے کومنٹس ضرور دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی بلوچستان میں سیاسی صورتحال اس وقت کشیدہ ہے اور وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر جو صوبائی سیمبلی میں آپ کو پتہ ہے جو لوگ ہیں انہوں نے استیفے پیش کر دی وہی پر ہمارے ماسی پیک میں چین کے لوگ کام کر رہے ہیں اور بیرونی دنیا کی نظر میں کھٹک رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جہاں پر دنیا کے آپ کو پتہ ہے اس وقت اسرائیل سعودی ریبیا یو اے ان کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں ایسے میں اگر سیاسی صورتحال مخدوش ہو تو پھر یہ کسی صورت میں ہمارے لیے بہتر نہیں ہو سکتا استیفوں سے جو بہران پیدا ہو سکتا ہے اس کا حل کیا کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم بلوچستان کے تازہ حالات دیکھتے ہیں وہاں پر سیکیورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں تین دن پہلے زلہ تربت میں پانچ لوگ ایسے ملے جو زندہ نہیں تھے اور سیکیورٹی فورسز نے انہیں اپنی تحویل میں لیا اور پتہ چلا کہ وہ مکران بیلٹ کے ساتھ جو ایران سے متصل جنوب مغربی بلوچستان کے سرحدی لاکے ہیں وہاں پر آپ کو پتہ اثر کی عسکریت پسند تنظیمیں وہاں پر بڑے عرصے سے بدمنی کر رہے ہیں درجن و پاک فورس کے جوان جامع شہادت نوش کر چکے ہیں اور یہ لوگ حملہ کر کے ایران کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ حملہ کر کے پاکستان کی طرف آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی لیے یہ جو پانچ لوگ آپ نے دیکھے ہیں ان میں ملہ عمر ایرانی جو کہ ایران کو مطلوب طور ایک عرصے سے ایران اسے ڈھونڈ رہا تھا ایرانی شہیدت پسند تنظیم جو جشن عدل ہے اس کا تعلق بھی ان لوگوں سے ملتا ہے ان کا وہاں پر ایران کی بڑی شخصیات پر جو حملے ہوئے پر بھی یہ ذمہ داری لے چکے ہیں یہ کیچو کے قسم ان کا نیٹورک موجود تھا ابھی حالی میں پندرہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کی شہادت میں بھی اس شخص کا نام آرہا تھا مچ اور کیچ کے علاقوں میں ساتھ سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے تھے ایران کی طرف سے جندلہ پر پاکستان سے ہمیشہ تعاون مانگا گیا جو پاکستان نے ہمیشہ افرام کیا پاکستان کی طرف سے ایران کو ایک ڈیمانڈ تھی کہ چار بہا سے کسی طرح آپ ہندوستان کو نکالیں کیونکہ اس علاقے میں ہندوستان کے ہونے کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے تھے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے تھے شورش میں اضافہ ہو رہا تھا بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کے جو اتحاد براس ہے اس نے گوہدر پورٹ اور سی پیک پر کام کرنے والی انجینئرز میں لوگوں پر حملوں کی دھمکی بھی دی گزشتہ ماہ پرائیم منسٹر عمران خان نے طربت کا دورہ بھی کیا تھا اب ایک طرف تو پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اس محاص پر خطرہ ہے اب دوسری طرف یہاں پر شورش اگر برپا ہوتی ہے تو ہوشیان رہنے کی ضرورت ہے ایسے میں سیاستی صورتحال پرگرم پیش رخت دے گئے تو پاکستان ڈیموکرائٹ موومنٹ پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت کی طرف سے عراقین اسمبلی کو استیفہ پارٹی قیادت کے پاس جمع کرانے کی ہدایت کی گئی اس میں پھر بلوچستان میں آپ کو پتا چودہ اپوزیشن ارکان نے تقریبا اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ کا اعلان کیا جمعیت علماء اسلام کے جو پارلیمانی لیڈر ہے ملک سکندر ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے سب سے پہلے استیفہ دیا پھر شام لال لاسی بھی آگے عبدالوائد صدیقی صاحب اور اس کے بعد ملک نصیر شہوانی اختر سیل لائکو سنہ بلوچ امیر محمد اکبر مہنگل نواز بلوچ اور مشکیلہ نوید صاحبہ ان سب لوگوں نے استیفہ اپنے دے دیئے خیبر بخت انخواہ کی جو ملی عوامی پارٹی کے رکے ہیں پشت انخواہ سوری اسمبلی نصراللہ زہرے ان کا بھی استیفہ ہے ازاد رکھ رہے ہیں سمبلی وزیراللہ بلوچستان نواب اسلم ریسانی ان کا بھی استیفہ ہے یہ سارے استیفہ انہوں نے اپنے پہنچا دی ہیں اب استیفہوں پر پیپلز پارٹی اگر بات کرے تو بلاول بٹو بہت کنفیوز لگ رہے ہیں وہ بھی کل تک کہہ رہے ہیں استیفہ کون لکھوا رہے ہیں کس کو دینے ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سب میمبران چودنا دسمبر تک بلاول ہاؤس میں استیفہ جمع کروا دیں مسئلہ یہ ہے کہ پرفارمنس ان کی بہت بری ہے وہاں پر سرداری صاحب کہتے تھے کہ استیفہ دیں اور ہم دوبارہ الیکشن لڑیں ہم ایک دفعہ پھر جو اچار پانچ مہنے ضائع کریں گے لیکن ہم حکومت میں آ جائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کبھی بھی نہیں آ سکتے اس کی وجہ یہ ہے اور یہ کبھی استیفہ اس لئے دیں گے بھی نہیں کہ سندھ حکومت اور پنجاب کی ذرا پرفارمنس دیکھیں کہ پنجاب نے ریسنٹلی گرین الیکٹرک بسز تھی انہوں نے میٹرو بسز سپیڈو بس سرویس ایون اورنج لائن ٹرین سرویس جو ہے انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں جو ٹرمینل وہاں پہ ہر شہر میں انڈسٹریل زون پنجاب کے ہر شہر میں اس وقت تقریباً قائم ہو چکے ہیں انڈرگرونڈ وارٹر سٹورج کے لیے ریزرف سسٹم بنا رہی ہیں انہوں نے راوی کے کنارے وہ جو آپ کو پتا ہے شہر بنا ہے ایفیکٹیف ہیلتھ کے ایک بڑا زبردست سسٹم ہیلتھ کارڈ فرنزک لیبز بنی ہوئی ہیں بی ایسل کی لیباٹریز بنی ہوئی ہیں ذریعی ریسرچ پر لیباٹریز بنی ہوئی ہیں وہاں پر ایون کے کولا کرکٹ اٹھانے کا پنجاب کا آپ سسٹم دیکھیں بڑا زبردست قسم کا میکنیزم ہے وہاں موٹر وی کو شہر کے شہر سے اب جو ہے وہ کنیکشن ہو رہا ہے ٹری بلین ٹری پروجیکٹ چال رہے ہیں اور ٹورزم پہ پنجاب جو ڈیویلپمنٹ بورڈ ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس پہ بھی سٹی وارڈرز کی آثورٹی ٹھیک ہے اور سب فود آثورٹی کے چھاپے آپ دیکھتے ہیں روزانہ خبروں میں وان وان ٹو ٹو کی سرویس کو انہوں نے بڑا بہتر کیا افیکٹیو کیا ٹائملی رسپانس کیا لوکل گرمنٹ کے جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں انفرسٹرکچر ٹھیک ہو رہے ہیں پراجیکٹ جو لاہور میں بہت سارے سٹارٹ ہونے تھی وہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں بہت سارے اب آپ سندھ کی ذرا حکومت کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو اپنے کمپیر ایک دفع کرنا ہے سندھ اجلک ٹوپی ڈے جی اے سندھ جی اے بھٹو جی اے شہید بنظیر بھٹو اور جی اے آسوا نیو سندھ کی لیڈر بھٹو جی اے ایٹین امینمنٹ اس کے بعد جو تھارمی ترمیم کا ہر وقت ہے جی اے بلاول ہاؤس بندل آئیلینڈ ہوگا تو نامنظور کے سی آر ہوگی نامنظور کے فور وارٹر کا جو پراجیکٹ ہے جس میں دس سال لگے نامنظور گورنمنٹ کے در سے گرین لائن بس سرویس جو انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو کتنی مشکل سے دی وہ نامنظور اس لئے سطیفے دے کر یہ اپنا وقت زائر نہیں کریں گے مرکز میں ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو مشیروں کو وفاقی جلاسٹ اٹینڈ کرنے سے منع کی ہے تو اسے ایک بڑا آئینی مسئلہ بھی بن سکتا ہے لیکن حکومتی ذرائع نے انہوں نے بڑا زبردہ اس کا حل نکالا ہے اور شاید آج اکل میں آپ دیکھ ملیں ٹی وی پہ کہ آرٹیکل نائن جو نائنٹی ون کا ہے اس میں گنجائش ہے کہ آپ حکومت میں مشیروں کو چھے ماہ تک آپ انہیں وزیر رکھ سکتے ہیں بعد میں پھر مارچ میں آپ کو پتا ہے سینٹ کے انتخابات ہوں گے وہاں پر انہیں الیکشن جتوا کر سینٹر بنا کر دوبارہ اسی عدے پر کام کرنے کی اجازت ہوگی یہ بالکل اسی طرح جس طرح مفتا اسماعیل صاحب کے کیس میں مسلمی قنون نے اپنے دور حکومت میں ان کو وزیر خزانہ لگایا تھا مشیروں میں اگر بات کریں تو تین نام بہت اہم ہیں فیصہ سلطان ہیں ان میں حفیظ شیخ ہیں اور رضاقتہ عدد ہیں اور یہ تینوں اہم عددوں پر کام کریں اب یہ لوگ سینٹر کے الیکشن تک اس طرح ہی حلف اٹھائیں کہ آج اکل میں نظر آ جائے گا اور پھر لازمی وہاں بھی کامیاب ہوں کیونکہ خزانہ تجارت اور صحت تینوں آپ کو پتا ہے امپورٹن ہیں حکومتہ مزید تبدیلی کے لیے کوئی جوہرہ رسک نہیں رہ سکتی اور تازہ ترین صورتحال آپ دیکھتے رہیں گے رولز اور بزنس بھی چلتے رہیں گے یہ لوگ بھی واپس آ جائیں گے پاکستان مسلم نے نون کا استیفہ کے بارے میں بڑا عجیب و غریب رسپونس ہے کہ خواجہ صاحب رفیقی کہتا ہے دمہ دمہ مست کلندر کر دیں گے پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہیں سملیوں میں نہیں بیٹھیں گے اب ہم نے چھوڑا تو آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے دوسری طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ آٹھ دسمبر کو آر یا پار ہو جائے گا آٹھ دسمبر گزر بھی گیا نہ آر ہوا نہ پار ہوا وہ سارے ان کے جو سیاسی نعرے دھونگ وہ سارا سامنے آ گیا اب وہ کہہ رہے ہیں جی منارے پاکستان پر جگہ بڑی کام ہے اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے استیفہ کسی نے نہیں مانگی مطلب یہ لوگ ابھی تک کنفیوشن کا شکار ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے اب ان کے پاس جو ایجنڈا ہے وہ بڑا سادہ ہے کہ آپ نے اپنے بچانا ہے اپنے آپ کو اگر آپ بچا لیں تو یہ سارا مال بل جگہ لیکن یہ چیز یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے یہ نہ ہو یہ نظام کو نہ بچا سکیں گے پھر اس لئے ان کو اس چیز پر بڑا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ نہ ہو سونیاں ہو جائیں گلیاں اور پھر اس میں صرف مرزا یار پھرے اور وہ سب کو پتا ہے اس کو کہ نظروں میں سب پارٹیوں کے لئے قابل قبول سب سٹیک ہورڈرز کے لئے قابل قبول ایک ہی شخص ہے عمران خان تو پھر یہ ہی ہوگا پھر یہ لوگ سارے دیکھتے رہ جائیں گے اور عمران خان دوبارہ ان کے سامنے کسی اور صورت میں کسی اور نظام کے حصے میں بھی آئیں گے تو سامنے وہ ہی آئیں گے اس لئے ان لوگوں کو سیاست بھی بچانی چاہیے اور نظام بھی بچانا چاہیے